جس طریقے سے قانون ویوسطہ کی گھٹنائے گھٹ رہی ہیں میں نے آپ یہ سمجھئے کہ تار تار ہو رہا ہے مہیلاؤں کے خلاف سب سے زیادہ اپرادی گھٹنائے یہاں راجستان میں ہوئی ہیں چون مہینے میں دس لاکھ سے زیادہ اپرادی گھٹنائے ہوئی ہیں مہیلاؤں کے ساتھ اتیار چار اور دشکرم دو لاکھ مقدمے ایسے درج کرائے گئے ہیں کانگرس کی گیلوت کی سرکار میں ہجاروں مہیلاؤں کے ساتھ بلادکار کی گھٹنائے گھٹی جا رہی ہیں پرنتو نہ کوئی بول رہا ہے ان کے سرکار کا نہ پولیس آگے بڑھ رہے ہیں ایسی سرکار کو اس کرسی میں بیٹھنے کا کوئی بھی ادھکار نہیں جس طریقے سے ہماری مہیلاؤں کے ساتھ ہمارے بچیوں کے ساتھ ہمارے دلتوں کے ساتھ ویہاپاری سماج کے ساتھ جس طریقے سے کانون ویوسطہ کی گھٹنائے گھٹ رہی ہیں میں نے آپ یہ سمجھئے کہ تار تار ہو رہا ہے اور میں ابھی آپ کے ہی فگرس دیکھ رہی تھی مہیلاؤں کے خلاف سب سے زیادہ اپرادک گھٹنائے یہاں راجستان میں ہوئی ہیں چوان مہینے میں دس لاکھ سے زیادہ اپرادک گھٹنائے ہوئی ہیں ساڑھے سات ہزار سے زیادہ نردوشوں کی ہتھیائیں ہوئی ہیں مہیلاؤں کے ساتھ اتیار چار اور دشکرم دو لاکھ مقدمے ایسے درج کرائے گئے ہیں دشکرم کی قریباً تیتیس ہزار گھٹنائے ہوئی ہیں جو اس دیش کے بائیس پتیشت ہے دکھت ہے کہ دشکرم کی گھٹنائوں میں راجستان نمبر وان پر دیش بن گیا ہے مکہ منتری کے گرہ چھتر میں مہیلاؤں کے خلاف اپراد کی گھٹنائے ہو رہی ہیں پرانتو سب چپ ہیں کوئی بولی نہیں رہا ہے اس پر میڈیا کی خبروں کے انصار راجستان میں پرتی دن اوسطن ایر اٹھارہ سے انیس ریپ ہر دن اوسطن پانچ سے ساتھ مرڈر اور کانگرس کی گیلوت کی سرکار میں ہجاروں مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنائے گھٹی جا رہی ہیں پرانتو نہ کوئی بول رہا ہے ان کے سرکار کا نہ پولیس آگے بڑھ رہی ہے ابھی آپ اگر دیکھیں گے جب یہ سرکار آئے اس کے کچھ دنوں بعد تھانا گازی کے ریپ کا کانڈ سب کے سامنے ہیں اور میں نے انہیں دوشکرم تو کرا ہی کرا پرانتو اس کے ساتھ اس کا ویڈیو کر کے اس ویڈیو کو وائرل کرنے کا جو کام کیا ہے جو اتنا گھنونا کام تھا پھر بھارتی جنتہ پارٹی لگی تب اس کیس کا کھلاسہ ہوا نہیں تو اس کے پیچھے کوئی سرکار کی اور سے کوئی کام ہوئی نہیں رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جودپور کے اندر آپ دیکھئے اس سے گھنونا اور کیا ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی بچی کو اپنی ماں اس کی ماں نلہ رہی تھی تو اس نے اس کھون دیکھا کھون دیکھ کے اس کو جرات چنتہ ہوئی اس نے بچی کو الگ لے جا کر اس بچی سے پوچھا تب اس نے نام لے کے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میں نے دکھی تھی تب ریپورٹ ہوئی آدمی بچیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اس پدیش کے اندر اور ہماری سرکار بچیوں کو سرکشت نہیں رکھ سکتے ہماری جب سکول جاتی ہوئی بچیاں ہیں جو ماں باپ ان بچیوں کو سکول بیجتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بچی سیفلی جائے گی واپس سیفلی آئے گی کہ نہیں چنتت رہتے ہیں جب تب وہ واپس سکول سے نہیں آتی آج یہ پرستی ایسے پردیش میں جس پردیش کے اندر مہیلاؤں کی عجت سر آنکھوں پہ رکھی جاتی تھی ایسے ستی آج ہمارے راجستان پردیش کے اندر یہ اکیل ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ منتری کے گھر کے پانچ کلومیٹر دور ویشالی نگر کے اندر دس سال کے بیٹے کے سامنے ایک مہیلہ کے ساتھ دوشکرم ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر پیٹرول ڈلا کر جلا آیا جاتا ہے کرولی کے اندر آپ نے کچھ سمیں پہلے یہ بات نکل کے آئی تھی ایک لڑکی کے ساتھ دوشکرم ہوتا ہے اس کو گولی ماری جاتی ہے اس کے اوپر ایسٹ ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئے کے اندر پھیکا جاتا ہے اس کی باڈی کوئے سے ریکاور ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے ایک سکھ بچی کے ساتھ الور کے اندر گینگ ریپ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے پر اس سے اور خراب ایک بچی جو بھائیوہ ہے دلیت یووٹی کے ساتھ گینگ ریپ کر کے جس میں بتاتے ہیں پولیس والے بھی شامل تھے وہ بیچاری گونگی تھی بہری تھی منہ آپ یہ سمجھئے کہ رکشک ہی اگر بھکشک بن جاتے ہیں پھر پردیش کا کیا حال آگے چل کے ہونے والا ہے دوسہ میں اپرند کا کیس میں تو کچھ ہی آپ لوگوں کو گنا رہی ہوں دوسہ میں اپرند کرنے کا ایک ویرود جب اس نے کیا ماں باپ نے تو پتا کو کچل ڈالا اور ماں کے اوپر حملہ کر کے اس کو گھائل کر دیا اس کے بعد اس کا اپرند کر دیا یہ کیا ہے اور کب اور کیسے رکے گا راجدانی کے اندر آتم دہا کا معاملہ سامنے آیا میں نے چرم سیما پہ ہے مہیلا اوتپیڈن اور میں مہیلا اوتپیڈن بچیوں کی تو بات کری رہی ہوں پرنتو دلیتوں کے ساتھ بھی کوئی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے دوہجار بائیس کے اندر راجستان میں دلیتوں پر آٹھ ہزار سے زیادہ مقدمے درج ہوئے پاکستان سے آئے جو ہمارے ہندو شرنار تھی ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا اور روہنگیوں کو بسانے کے لیے ان کو ریشن کٹ دیا جاتا ہے ایسی سرکار میں تو سمجھتی ہوں کہ راج میں رہنے کی کوئی ادھکار میں نہیں یہ تو میں کچھ ہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں میں تو دیکھ کے اتنی آہت ہوں خود مہیلا ہونے کے ناتے میں آہت ہوں کہ میری مہیلاوں کے ساتھ اس طریقے کا راجستان کے اندر آج کام ہو رہا ہے ایسی سرکار کو اس کرسی میں بیٹھنے کا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ شرم ہوتی تو ریزائن کر جاتا ہے